اسلام علیکم اسپائرنٹس اس ویڈیو ہمارے دیسکس یورپین ہیسٹری پاس پیپر 2022 اور سیکشن ون میں ہمارا فرس قویسن ڈسکس کریں گے کہ کریٹیکلی اولیڈی فنومینا افدہ نپولینک رجیم ویڈر اٹھ واس ملٹری ڈیٹیٹر شیپ اٹھ ویٹری آفدہ سٹیٹ نپولین کی حکومت کے فنومینا کو تنکیدی جائے دا اور یہ کہ فوجی ڈیٹیٹر شیپ تھی یہ یا ایک ریاست کی فتح تھی سو اولیڈی فنومینا افدہ نپولینک رجیم نپولینک رجیم کیا تھی نپولینک کی حکومت جس کی قیادت نپولین بوناپارٹ نے سیونٹین نائنٹی نائن تو ایٹین فیفٹین تک کی تھی تو اس میں جو تاریخ دان ہیں تاریخ دان کے درمیان یہ ڈسکیشن کا ایک موضوع رہا ہے کچھ اسے فوجی ڈیٹیٹر شیپ کے طور پر دیکھتے ہیں جبکہ دوسرے اسے ایک ریاست کی فتح کے طرف پر دیکھتے ہیں سو جس نے یعنی فرانس اور اس کے آس پاس کے استقام اور اصلاح بھی فرام کی سو ملٹری دیٹر شیپ کے طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو مرکزی حکومت تھی یعنی کہ امران حکومت تھی نپولین نے طاقت کو مرکزی بنایا تھا فرانس میں ہونے والے جو جمہوری اناثر تھے ان کو ختم کیا اور اس نے ایٹین زیرو فور میں خود کو بادشاہ کلا دیا تھا جو جمہوریت سے مطلب اناثر کی جانبے تبدیلی کے علامت تھی دن سپریشن اف دیڈیس انڈ ٹھیک ہے اس خلافے رائے کو دبا دیا گیا تھا اس کے دور میں تو اس کی حکومرانی کے خلاف مضاہمت کو سنسرشپ قید اور اس کے علاوہ جلاوطنی کے ذریعے دبایا گیا تھا پولیٹیکل اپوننٹس پیسڈ ہارشی پینیلیٹیز سیاسی مخالفین کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا جسے اظہار رائے اور پریس کی ازازی کو محدود کر دیا گیا تھا پھر فوجی بطری جنھے نپولین کی حکومت کا خاتمہ یورپ کے اندر جاریانہ میں فوجی یہ کمپینس تھی اس کی حکومت کی تلاش میں مستقل جنگیں اس کے اندر شامل تھی اور جسے بڑی تعداد میں جانوں اور وسائل کا زیادہ کیا فوج کا استعمال کیا اس نے فوج نے نپولین کی طاقت کو برقا رکھنے میں اہم کے دار ادا کیا تھا اس کی فوج نے اس کی پالیسیوں کو نافذ کیا اور اس پرانسیسی علاقے کو بڑھایا لیکن اس نے فوجی ثقافت کو بھی فروغ دیا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو فوجی ڈیٹیٹرشپ کے بعد یعنی کے دوسرے نکت نظر سے دیکھتے ہیں ایک ریاست کی فتح کے طور پر اس میں ایڈمیسٹریٹیو ریفارمز کی گئی تھی نپولین کوڈ آیا نپولین کا قانون تو نپولین نے نپولین کے قانون کو نافذ کیا تھا جس نے قانونی مساوات جائداد کی حقوق اور شہری ازادیوں کو قائم کیا تھا تو دیس لیگل فریم ورک موڈنائز فرانس انفوائنس منی ادر نیشن تو اسے قانونی ڈھانچہ فرانس پر جدید بنا گیا اور بہت سے دوسرے مالک پر اثر اندازتی ہوا اس کے بعد سیڈنولائز ایڈمنیسٹریشن اس نے فرانسیسی حکومت کی یا ریاست کو مستحقم کرنے میں بھی اور حکومنانی کو بہتر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوئی اس کے بعد ایکونویک سٹیبلیٹی نپولین کے دور تھی نپولین نے ایسی اصلاحات متعارف کرائی تھی جنہوں نے معیشت کو جدید بنایا اور جیسا کہ بینک کا فرانس کا قیام عمل میں آئے تھا اور بیسک سیکچر کی ترقی کو بھی فروغ ملا یہ پالیسیاں اقتصادی ترقی کے لئے بنیاد بھی فرام کرتی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں جو میریٹو فریسی تھی کہ حکومت اور فوجی عوضوں میں قابلیات پر ممنی تقرین کی جاتی تھی جس کی وجہ سے بعض صلاحیت افراد کو ان کی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر ترقی کرنے کا موقع ملتا تھا تو اس طرح سے فوجی ڈیٹرنشیپ کا اگر ہم دیکھیں یعنی کہ ریاست کی فتح مقابلے کے طور پر تو نپولین کی حکومت کو ایک طرف فوجی ڈیٹرنشیپ بھی اور دوسری طرف ریاست کی فتح کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے سو اس میں عمرانہ جو رجحانات ہیں فوجی طاقت کے اوپر انحصار اس کے میں موجود تھا اس نے ایسی اہم انتظامی اور قانونی اصلاحات بھی کی تھی جنہوں نے فرانس کو جدید بنایا سو تاریخی نکت نظر سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو چاہے کوئی نپولین کی حکمرانی کا ایک دیٹرنشیپ سمجھے یا ریاست کی فتح تو یہ اس کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ وہ اس کی عمرانہ طریقے کے حقابلے میں ریاست کی سامیر اور جدیدیت میں اس کے قیدار کے اوپر کتنا زور دیتا ہے سو مقتصرن کہ نپولین کی حکومت فوجی کنٹرول اور ریاست کی ترقی کے درمیان ایک پیچیدہ باہمت عمل کی آقاسی کرتی ہے جو اس کی قیادت کی چیلنجز اور اس کی کامیابیہ دونوں کو ظاہر کرتی ہے نیکس قویسٹن ہے کانگریس آف ویانا نہیں چلتا اس کو ہم اس کے انٹرڈکشن دیکھتے ہیں کہ کانگریس آف ویانا جو تھی ویٹین فورٹین سے اٹین ففٹین تک جارے رہی اور نپولین کی شکاست کے بعد یہ یورپی طاقتوں کا ایک اعتماد تھا ٹھیک ہے تو اس سے اس کا مقصد کیا تھا کہ یورپ میں اس کا کام اور نظم کو بحال کیا جائے اب اس قوٹ کا میننگ کیا ہے تو اس قوٹ یہ جو قوٹ ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ کانگریس ایک سیری سادی یا سنجیدہ مذاقرات یعنی کہ نہیں تھے تو یہ ایک متحریک اور ایک زندہ دل واقعہ تھا جہاں پر سفارتی چالے چلی گئیں سماجی تعملات میں اہم کی دار ادا کیا ڈپلومیٹک انگیجمنٹ اس میں کیا ہے سفارتی تو اس میں جو ہے وہ مذاقرے کا ایک انداز ہے ایکٹیف ڈسکیشن ہے کہ کانگریس میں مذاقرات کی خصوصیت جو ہے وہ یعنی کہ ایکٹیف ڈسکیشن اور بڑے طاقتوار جیسا کہ آسٹیا پروشی اور روس اور بتانے کی درنات تعملات کی ہی تھی اس کے بعد سماجی محول ہیں تو نمائندہ جو تھے وہ سماجی ایمنٹس اس کے علاوہ بالز تقریبات میں وہ شامل ہوتے تھے سو دس سوشل اسپیکٹ ہلپ بلڈ ریلیشنشپ اور فرسل کوپریشن امانگ دلیڈرز تو نمائندہ کو ایک سارے یعنی کہ اس سماجی پہلوں نے جو رہنمائے تھے ان کے درمیان تعلقات بنانے میں اور تعاون کو فروغ دینے میں مدد بنانے تھے اس کے بعد کمپرومائز اینڈ کنسنسی تو یہ جو کوٹ ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ متضاد کو مفادات کے درمیان بیلنس جو ہے توازن تلاش کرنے کے بارے میں تھی جو مائندو کوکسر حساس مسئل کے رکھر یعنی کہ دانس کرنا پڑتا تک تاکہ وہ حسلہ تک پہنچ سکیں اس کے بعد کلیبریٹی سپیرٹ طاقتوں کے درمیان تعمل اور اتحاد کی ضرورت نے کانگریس کو رکھر کی طرح محسوس کرایا جہاں ہر شریف کو دوسروں کے حرکات اور اس کے لائے اداروں سے اگاہ رہنا ہوتا تھا تو کانگریس کا مقصد جو پرانی بات چاہتے ہیں ان کو بحال کرنا تھا جو نپولین کی جنگوں کی وجہ سے بھیگار ہو گئی تھی تو یہ جو دسکیشنز ہیں ان کا مرکزی موضوع تھا جیسے کہ سیاسی بحالی کا رکھ اس کے بعد جواز کا تصور جنگ کے بزور دیا گیا جس کے تحت ممالک صحیح حکام کو دوبارہ بحال کرنے اور یورپ میں ایک مستقام نظام قائم کھانے کی کوشش کہا گئی تھی اس کے بعد ہے ریڈرانگ دی میپ آف دی جورپ تیرٹرل اجیسمنٹ تیرٹرل اجیسمنٹ سیگنیفیکنٹ تیرٹرل چینجز ریڈرانگ دی میپ آف دی جورپ تو دیس پروسیس بار کمپلیکس ان ریکوارڈ کیرفل نگو سیشن کوڈینیشن ریمنیس آف دا تیرو گراف ڈانس تو یورپ کے نقشے کی دوبارہ تخلیق کی کانگریس میں جو اہم علاقہ تبدیلیاں تھیں ان کے ذریعے جورپ کے نقشے کو دوبارہ تخلیق کیا گیا اور جی عمل کافی پیچیدہ تھا اور محتاط مذاکرات ہمانگی کی ضرورت تھی جو ایک مربوط رقس کی مانس تھا اس کے بعد ہے بیلنس آف دا پاور کا پوائنٹ مقصد یہ تھا کہ ایک طاقت کا توازن قائم کیا جائے جو مستقبل کے تنازات کو روک سکے یہ توازن کیسے حاصل کیا گیا اس میں پیچیدہ مذاکرات شامل تھے جیسے کہ رقس جہاں پر ایجینی کے سٹیپ قدم اہم ہوتا ہے سو اس کو ہم کنکلیوٹ کرتے ہیں کہ کانگریس کا جو ورثہ ہے پائیدار اثرات ہلس کے کانگریس افیانہ نے یورپی سیاست کے لئے ایسا دھانچہ قائم کیا جو کئی دہائیوں تر قائم رہا جس نے سفارتکاری اور تامن کی اہمیت کو اجابتا ہے سو سیمبلز اف ڈپلومیسی تو اس اقتباس کانگریس کے جذبے کی یہ کورٹ اکاسی کرتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے سفارتکاری جو ہے باپسر سکیلز کے اوپر کوڈینیشن کے اوپر کوپریشن کے اوپر اور اس کے بعد ترچ آف آرٹسٹری یہ تھوڑی سی فنکاری کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے کہ رقس کرتا ہے نہ کہ صرف چلتا ہے تو کنکلیوٹ کرتے ہیں کہ کانگریس افیانہ ہے اس کی متحرک اور تاملاتی نویت پر یہ زور دیتا ہے یہ کورٹ اور یہ جورپی سفارتکاری بین اقوامی تاروکات میں ایک اہم لمحے کی طرف اس کی امیت کو کیاکاسی کرتا ہے نیکس کوسٹین ہے what is the credit side and debit side of the eastern question مشرقی سوال کا credit اور debit پہلو کیا ہے سو مشرقی سوال ہے اسرنگ کوسٹین وہ نائنٹین اور ٹوئنٹی سنجری کے آغاز میں عثمانی سلسانت کے زوال کی بھی گھومتا ہے ٹھیک ہے so this situation affected various nations ہیں نیتنی گروپ جسے جورپ اور مشرقی وسطہ مہم سیاسی و سماجی تبدیلی آئیں مشرق کے سوال کے credit یعنی کہ مصبت پہلو اور debit منفی پہلو کو سمجھنا اس کے مجموعی اثرات کا جیزہ لینے میں مدد دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں مشرق کے سوال کا credit پہلو اس میں ہے قوم پرستی اور خود ارادیت قوم پرستی کا عروج عثمانی سلسانت کے زوال نے مطلف نسلی گروہوں میں قوم پرستانہ تحریکوں کو جنم دیا تھا ان تحریکوں نے لوگوں کو خود ارادیت اور ازادی کی تلاش میں مدد فرم کی تھی نئی قوموں کا کیا ممل میں آیا جنان سربیہ بلغاریہ جیسے ممالک نے ازادی حاصل کی اپنی طردوں کو بڑھایا جیسے بلکان میں نئی قوموں کا اُبھار ہوا پولیٹیکل ریفارمز موڈرنیزیشن قوم پرستانہ تحریکوں کے دباؤں نے عثمانی سلکنال کے اندار صلاحی کوشن کی راہموار کی تھی اس میں شامل نے تنظیمات کی صلاحات جن کا مقتل ریاست کو جدید بنانا تھا اور ان کے زامعے کو بہتر بنانا تھا نیکس ہم پانڈیسز کرتے ہیں جیورپی طاقتوں پر اثر اسران کوسٹن نے جیورپی طاقتوں کو اپنے کلونیل اور خاجہ پالیسیوں پر دوبارہ غور کرنے کے اوپر مجبور کیا جس سے ان کی صفازی تعلقات میں تبدیل یہ آئیں انسانی حقوق کے اوپر توجہ اسمانی سلکنال کے اندر مظلوم جو نسلی گروہ تھی ان کی حالت نے بین اقوامی توجہ حاصل کی جس نے انسانی حقوق کے مسائل کے بارے میں اگائی بڑھائی اور انسانی کی اہمیت کو ہائلائٹ کیا جس سے بڑی طاقتوں کی جانب سے زیادہ مشغولت کو فروغ ملا اس کے ڈیویٹ سائیڈ جو پہل ہوا اس کو ڈیسکس کرتے ہیں جس میں تنازات اور جنگیں ہیں بلکان کی جنگ ہے ازادی اور الکائی توسیع کی حصول کے لیے جو کوشش انہوں نے تنازات کو جنم دیا تھا جیسے کہ بلکان کی جنگیں 1912 اور 1913 جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں جانو کا نقصان ہوا تھا اور علاقے میں مزید عدم استقام بھی پیدا ہوا تھا پہلی جنگ عظیم مشرقی سوال کے حال نہ ہونے والی کشید کیا پہلی جنگ عظیم کے آغاز میں محمد ثابت ہو تھی کیونکہ قومی مفادات اور علاقہ حسنوں کی بنیاد کی اوپر اتحاد بنے اتنی اکٹینشنز انوالنسز قوم پرستی کا جو عروج تھا وقت نسلی کی وجہ بنتا تھا جس کے نتیجے میں سابق عثمانی لاپو میں مطلب گروہوں کے درمیات تشدد اور تنازہ پیدا ہوتا تھا تو عثمانی سلطنت جب تحلیل ہوئی تھی تو اس تحلیل نے جبری بغابتوں اور پناہ تزینوں کی بہران کیونکہ عبادیوں کی جنگوں اور سردوں کی تبدیلوں کے نتیجے میں بے گار ہونا پڑا تھا پاور سٹرگل امانگ گریٹ پاور تو جو عظیم طاقتے تھے ان کے درمیان اقتدار کی جہد اور جہد جو تھی وہ عبادیات رکابتے تھے اس کی وجہ سے جورپی طاقتوں کے درمیان دوال پذیری اور رثمانی سلطنت پر حاصل کرنے کی کوشش نے ریولیس کو بڑھایا جس نے علاقے میں مزید تنازات کو جنم دیا اس کے بعد فیلیر استقام کرنے میں ناکام ہوئی مشرق کے سوال کو حل کرنے کی کوشش جو اکثر ناکام رہی جس کے نتیجے میں بلکان اور آس پاس کے علاقوں میں طویل مدد استقام اور سیکیورٹی کی کمی ہوئی اس کو ہم کنکلیوٹ کرتے ہیں کہ مشرق کے سوال کے جو مصبت اور منفی دونوں پیلو تھے اور سیاس اصلاحات کو جنم دیا انسان حقوق کے بارے میں آگائی کو بڑھایا تو اس نے اہم تنازات نسلی کشیدگیاں جن کے اندر ہیں یورپی تاغ دو کے در میں اتدار جدو جدو بھی پیدا کی تو سمجھ اس دور کے یورپی اور مشکل تاریخ سمجھ نیس سن جن 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 دیاستو میں لیبرالزم اور قوم پرستی کو کس طرح دبایا تو نائنٹین سنچوری میں لیبرالزم اور قوم پرستی جو تھے وہ طاقتور آئیڈیاز تھے جو انفرادی ازادیوں جمہوری حکمرانی اور قومی اتحاد کو فروغ دینے کی کوشش کرتے تھے لیکن جرمن جو سیٹس جرمن ریاستو میں انہیں تحریک کو نمائے دباو کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اس میں دیکھیں گے کہ کس نے ان کو دبایا کیوں دبایا گیا اجھے دباو برکرہ رکھنے کے لئے کون سے طریقے استعمال کی جائے تھے لبرالزم اور قوم پرستی کو نیشنل کو کس نے دبایا تو جرمن بادشاہ مطلح جرمن ریاستو کی حکمرانی قدمت پسند بادشاہوں کے زیر اثر تھی جو اپنے تدار کو خطرے میں ڈالنے والی تبدیل کی مخالفت کرتے تھے تو بادشاہوں اور شہزادوں نے ان ریفارمز کے لئے عوامی مطالبات کے اپر اپنی طاقت کو برکرہ رکھنے کی ترجیح دی تھی اس کے بعد اشرافیہ نے بادشاہ کی حمایت کی تھی کیونکہ انہیں خوف تھا کہ لبرل اصلاعات ان کی خصوص حصیت کو روایت حقوق کو کمزور کریں گی آسٹرین پر کیا تھا کہ آسٹریا نے جرمن افاق میں دار اضا کیا تھا اور جرمن ریاست پر کنٹرول بھرکرہ رکھنے کی کوشش کی تھی اس کے نماز جو تھے وہ قوم پرس مخالف انقلاب اور 1848 کے یورپ انقلاب وں کے بعد صورتحال نے حکومتی جو اشرافیہ تھی اس میں خوف پیدا کر دیا انہیں خدشہ تھا کہ لبرل اور قوم پرست تحریک فرانس کی طرح بڑی بات چھاؤں نے اپنی طاقت کو مرکز بنانے میں اور اپنے اقتدار کو چیلنج کرنے والے کسی بھی تحریک کو ختم کرنے کا ارادہ کیا لبرل جو جمہوریت اور شہری آزادیوں کے مطالبات کھتا ہے ان کی حکمانی کے لبرل راست خطرہ تھا پھر قوم اتحاد کی کو تشویر تھی کہ قوم پرست تحریک تھی انہوں نے جرمن لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش تھی یہ سے پھر مجودہ ریاستوں کے ٹکلے ٹکلے ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہوا تھا اس کے بعد کوئسن ہے کہ انہیں دبانے کے لئے کون سے طریقے استعمال کیے گئے تھے تو سنسر شیف میں رکاوٹ ڈالی اس کے بعد مومنٹ کو بھی دبایا گیا تھا لبرالزم اور قوم پرستی کی حمایت میں مظاہروں اور اعتماد پر اکثر پولیس کی طاقت کی استعمال کی جاتی تھی اور ان مہوں کو بھی قید کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو اس نے خوف کا محول پیدا کیا اور مہدے کیا گئے کارل سباد کی قرار داد تھی جرمن وفاق میں لبرالزم کو دبانے کے لئے تھی انہوں نے سینسرشپ کو نافذ کیا تھا خفیہ پولیس قائم کی تھی جنورسٹیوں کے نگرانی کی تاکہ کون پرستی کے جذبات کو دبایا جا سکی میٹرنی دپلو میں تھی کہ میٹرنی کی خاجہ پالی تھی کہ چانسلر نے جرمن ریاستوں کے درمیان اتحاد برکا رکھنے کے لئے کام کیا تھا جس سے لبرال اور کومپرس تحریک وہ اتماعی طور پر دبایا جا سکتی اس کے بارے منپلیشن اف دی نیشنل ایڈنٹی تو حکمنانی نے قدامت جس صحقافتی جو مینپلیشن تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جرمن ہونے کا کیا مطلب ہے اسے دوبارہ بیان کیا جا جرمن ریاستوں میں لبرال اور کومپرس تھی جو بادش اور اشراف ان کے ذریعے منظم کیا جا تھا اس طرح سے دباؤ اور کومیشن تھی اس کے ذریعے انہوں کو مرسل طریقے سے دبایا جو جرمن کے اتحاد کیا ملک سنجری کے آخر تاخیر کے باس میں اس کے بعد نیس کوئیس دلائل پیش کریں نازی پارٹی جرمنی امی 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 نازی پارٹی کا جرمنی میں اروج ایک بتیدہ تاریخی واقعہ ہے کچھ تاریخ دانو اور انگلین کی خواہش نے ہٹلر کے اروج میں دار ادا کیا اس میں جائزہ لیں گے اور دلائل بھی پیش کریں کہ فرانس اور تلاش کیا تیس میں موائدہ تھا پہلے جنگ عظیم کے بعد ورسائی کا موائدہ جو جرمنی پر شدید پر بندی آیت کرتا ہے جن میں علاقہ نقصانات تھے بھاری معافضے بھی اس کے اندر شامل ہے تو فرانس نے متقبل جرمن جہاریہ سے بچنے کے لئے اسلامتی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے دراصل جرمن عوام نفرد کو فروغ دیا فرانس کا مقصد جرمنی کے بفر ریاستے قائم کرنا تھا جس نے اسے پالیس یوں جنم دیا جو جرمنی کو تنہا کر کے یورپ مہدر مستقام پیدا کیا جی تنہا ہی آخر کام پرس کے روچ جیسے جو مالک تھے ان کے ساتھ اتحاد قائم کی تا کہ جرمن تو سی کو روکا جا سکے لیکن یہ اتحاد جو تھا جرمنی کی نظر میں خطرات کے طور پر محسوس کی گئے تھے جس نے قوم پرسی کی جذبات کو بڑھایا اور ہٹلر کو تمہت حاصل کرنے جواز بھی فرام کی تھا تو اس طرح سے سلامتی کے اوپر پھر توجہ دی گئی کہ فرانس کی فوجی سلامتی کے لئے جنون نے جرمنی کے ساتھ بات چیز کمی پیدا کی تھی اس نے ایک ایسا محول پیدا کیا جہاں نازی جیسی انتہا پسند جماعت بغیر کسی سنجید جس کی قیادت وزیر آزم نیول چیمبر لینڈ کار رہے تھی مفامت کی پالیس ہی جس میں ہٹلر کو قبضہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی اس طرح سے جورپ میں امن برکار رکھنے کے لئے کوشش کی جائے تاکہ امن برکار رکھا جا سکے اس لئے ہٹلر کو کچھ لگ دے دی گئے تھی اس فیصلے نے ہٹلر کو مضبوط بھرام کی خوش میں مزید اضافہ کر دیا انگلین کی ہٹلر کی تدائی جہاریت کی خلاف کھڑے ہونے میں ہٹلر نے ہٹلر کو یہ اشارہ دیا کہ وہ سنجیدہ نتائج کے بغیر کاروائی کر سکتا ہے اور اس نے اس کی خواہشات کو بڑھایا اور اس کے اروج میں بھی مدد کی اکونمی کان سوشل فیکٹرز اس کے اندر کیا ہیں اقتصاد اور سماجی عوامل تو جو پہلے جنگ عظیم تھی اس کے سطح میں نے انگلین کو کسی بھی نائے تصادم سے دور رکھنے کے لئے محتاط بنا دیا تھا امن کی خواہش ہٹلر کی توصیق کی ایک غیر فعال نکتہ نظر کی صورت میں سامنے آئی تھی جس نے اقتدار سنبھال کی اجازت دی اپنی نازی قوم کی کمزوری تھی انگلین کی امن کی وجہ نے ہٹلر جرمین میں مجود قرحوں کو کافی مدد سرم کی تھی سٹرونگر بیکنگ بیکنگ فار ڈیموکریٹی موسی 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 نازی پارٹی انفرونس تو اس طرح سے جو اس کے اندر ہٹلر کی توجہ تھی امن کی جانب توجہ تھی ہٹلر خلاف جرمین موجود قرحوں کو جب نہ کافی مدد ملی تو جمہوری اور جو سوشلس تی ان کے لئے مزید ہوتی تو شاید نازی پارٹی کی اثر رسوں کو کم کی جا سکتا تھا ہٹلر کے روز پردہ موجود ہیں لیکن فرانس کی تشویش اور انگلین کے امن کے خواہش نے ایک قردار ادا کیا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانس ساخت درمیانے قابل بنایا تھا یہ جس بات کی اکازی کرتا ہے کہ جو قومی اسلام کی خواہش ہے جو درمیان باہمی تامل ہے کچھ باہمی تعلقات لینا پسند جنتاج کی وجہ بن سکتا ہے سو نیکس کوئیسن ہے give a balance critique on the role of the European war on terror how do یورپ کے دیشتگردی کے خلاف جنگ میں کردار پر ایک متوازن تنقید پیش کریں آپ اس کے علاقہ عالمی سطح کے پر اثرات کو کس طرح دیتے ہیں تو دیشتگردی کے خلاف جنگ جو گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کی حملوں کے بعد شروع ہوئی تھی اس میں کئی ممالک اتحاد میں یورپ مالک بھی شامل تھے تو یہ تنقید یورپ کے عالمی کوشن شمع کے در کبھی جائزہ لگی اس کے تام اور تنقید دونوں کا جائزہ لگی تو ہم جس کریں کہ یورپ جو اقدامات تھے ان کے ممکن اصورات کو عالمی سطح کے اوپر کس طرح سے دیکھا کنٹیبیشن اوپ اندوار امریکی اقدامات کی حمایت کی گئی یعنی کہ کئی یورپی ممالک تھے جن میں برطانیہ فرانس اور اس کے علاوہ جرمنی شمل تھے انہیں افغانستان اراک میں فوجی حمایت کی دیشت گردی خلاف جنگ میں فوجی وسائل بھی فرام کی گئی اپریشن برکرار رکھنے کے لئے گیا تعالی اسلام کی حبستی کو یہ ظاہر کرتا ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کی گئی انٹیلیجنس کا تبادلہ کیا گیا یورپیان نیشنز نے امریکہ اور دوسرے اتحادیوں کے ساتھ دیشت گردانہ سرگرمیوں کی نگرانی کی روپ تھام کیلئے انٹیلیجنس شرکت بھی کی یہ جو تامن تھا اس نے دیشت گردی خلاف کوششوں کو موثر ہونے میں کے اندر بھی اضافہ کیا جوائن ٹاسک فورس مجھتر کا ٹاسک فورس کا استعمال کیا گیا جیسے مجھتر کا ٹاسک فورس کے قیام نے پورے بریازم میں دیشت گردی خطرہ کے جواب میں مانگی کو آسان بنایا اس کے بعد قانون سازی کے اقدمات کیے گئے دیشت گردی کے خطرے کے جواب میں جیورپی مالک نے سخت قوانین نافذ کے جو انتہا پسندی کو روکنے میں مدد کرتے ہیں نگرانی کو بہتر بنانے میں سرد سلامتی کو برہانے کے لئے بنائے گئے سپورٹ اور ہومن رائٹ تو کئی یورپی مالک نے اپنے دیشت گرد جو حکمت عمل یا انسان حقوق پاسداری اہمیت پر ریزور دیا شہری آزادی کی دنگیان توازن قائم کرنے کی کوشش کی شہری آزادی خلاف وزی کی گئی یورپ قدار پتن کی ناکرین کا کہنا ہے کہ یورپ مالک کی طرف سے نافذ کردہ خوش دیشت گردی کی خلاف اقدامات نے شہری آزادی کی باعث بنا جس میں بڑی سطح کے اوپر نگرانی اور اقلیت کی اندر شامل ہے یورپ مالک درمیان خوشش امولیت اور دیشت گردی کے خلاف کوشش میں عظم کی سطح کے اوپر عدم تسلسل پایا جاتا ہے تو کچھ ممالک جس میں کچھ چیز کے اندر شامل رہے ہیں جس سے رد عمل میں ٹکرے ٹکرے ہونے کا سبب بھی یہ بنا ہے اس کے بعد مطلب حکمت عملی کی اپنائی گئی تھی دیشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو قومی حکمت عملی تھی انہیں صلافات نے کبھی کبھی مسترکہ یورپی عمل کی محصر رہت کو بھی کمزور کیا ہے اور جسے دیشت گردی خلاف جنگ میں ہمانگی کی کمی واقع ہوئی ہے اس کے بعد ہے کہ اپنائی گئی تھی اس میں جنی کہ کچھ دیشت گردی سے نمٹنے کے لیے قومی حکمت میں اختلافات آئے تھے لیکن یورپی عمل کی مصریعت کمزور ہو گئی تھی اور انتہا پسندی میں اضافہ ہوا کچھ کہنا ہے کہ مداخلت اور جارہان دیشت گردی ہے اس کی پالیس یورپ میں مسلم کمینیٹی میں بیچینی اور اس کے علاوہ کینہ پر بی کے جذبات کو بھی فروغ دیتی ہے تو اس طرح سے انتہا پسندی میں اضافہ ہوتا ہے اور دائیں بازو کی انتہا پسندی میں اضافہ ہوا اسلام پسند دیشت گردی کے بتوجہ نے یورپ میں دائیں بازو کی انتہا پسند کے بھار کی اجازت دی جس نے سیاسی منظر نامے میں ایک خطرناک تبدیل پیدا تھی امپلیکیشن فراد فاردہ گلوبل کمینٹی علاوہ عالمی برادری کے لئے مضامرات گیا تھے گلوبل کاؤنٹر ٹینڈرزم نیٹ ورک یورپ کی دیشت گردی کی خلاف جنگ میں شمولیات نے عالمی دیشت گردی کے نیٹ ورک جو سیکیورٹی کے امور میں بین اقوامی تامن کو بڑھا سکتا ہے جس کے علاوہ مصرح انٹیلیجنس کا فریم ورک ہے انٹیلیجنس کی تبادلے کے فریم ورک باقی علاقوں کے موڈل کے طور پر کام کس جو سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے سفارتی کوش اور مزاکورات میں پیچید کیا ہے شیف ان گلوبل پاور دائنم اکس جنی دیشت گردی کے خلاف توجہ کی عالمی طاقت کے دھانچوں میں تبدیل کی ہے جس میں اپنے انفلوئنس کا دعویٰ کرتی ہیں جو روائیت مغربی مال آجستی کو چیلنج بھی جس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ریاست اقدامات کی مزید جانچ پرطال کی جا سکتے ہیں تو فوجی مداخل اور دیشت گردی کی جو پالیس یا تھی ان کے نتائج ممکنہ طور پر مستقبل کے تنازات کے لئے حالات پیدا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بین اقمامی برادری سے مستقل توجہ اور پیش کی مصروفیت کی بھی ضرورت ہے تو اس کوئیسٹن کو ہم اس طرح سے کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ جورپ کا دیشت گردی کی ایک خلاف جنگ میں کردار فوجی شمولی انٹیلیجنس تاون اقلاقی پہلوں کے ایک پتیدہ تامل کو ریفلیکٹ کرتا تامل کیا گیا اس کے اندر لیکن شہری آزادیوں متضاد پالیسی اور ممکنہ انتہا پسندی کے بارے مہتن کی دونے بھی ایک متوازن نکتہ نظر کی ضرورت کو ہائی لائٹ کیا ہے یہ جورپ اقدامات کے مضامرات اس کی سردوں سے باہر تک پھیلتے ہیں اور اس کے علاوہ عالمی ہول کو تروغ دیا جا سکے اس کے بعد لائس کوئیسن ہے اس پیپر میں بلکن وار 1912 1913 جرمینی اور کونسرٹ آف دی یورپ اپنا ڈسکس کرتے ہیں بلکن جنگ کو 1912 تو 1913 تو یہ جنگ دو تنازات تھی جو بیس سدی سالو میں بلکان میں واقع ہوئی تھی پہلے بلکان جنگ اکتوبر 1912 سے یعنی مای 1913 تک جاری رہی تھی جس کے بعد دوسری بلکان جنگ جون سے آگاز 1913 تک ہوئی تھی ٹھیک ہے سو دیز وار سگنیفکین ایلٹرنگ پولیٹیکل لینڈسکپ آف ساؤت ساؤت یورپ ان کنٹیبیٹ ان تینشن لیڈنگ لیڈنگ اپ تو دوار وار پاس تو یہ جنگ جنوب مشرقی یورپ کے سیاسی مذہر نامے کو تبدیل کرنے میں بھی اہم تھی اور پہلے جنگ عظیم کے آغاز کے لئے تناؤں میں اضافہ کرنے میں بھی معامل پرام کرتی ہے پہلے علمی جنگ جو 1912 سے 1913 میں ہوتی اس کی اسباب کیا ہیں بلکان میں جو عثمانی کنٹرول تھا اس کی کمزوری نے مطلب نسل جرہوں میں قومی تحریک وں بلکان لیگ نے عثمان سلطان کے اوپر حملہ کیا تھا اور اہم مارک میں اس کے اندر ہے ایڈریانو پولیس کا محاصرہ اور کامان اوو کی جنگ شامل ہے جہاں بلکان لیگ کی افواج نے بھتا حاصل کی تھی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جنگ کے نتیجے میں عثمان سلطان کو بڑی سطح کے اوپر علاقائی نقصان کا سامنا کرنا پڑا جس نے اپنی زیادت اجورپی زمینیں کھو دیتے اور اس کے بعد لندن کا معیدہ ہوا یہ جنگ میں 1913 میں لندن کے معیدے کے ساتھ خاتم ہوئی جس نے بلکان میں نئی سرہ دیکھا دوسری بلکان جنگ 1913 میں اس کی وجہات اس کے اسباب کیا تھے ملکائی تنازات پہلی بلکان جنگ حاصل کردہ علاقوں کی تقسیم پر سلکان لیگ کے درمیان تناؤ پیدا ہوا خاص مگدولیہ کے حوالے سے بلغاریہ نے جون 1913 میں اپنے سابق اتحادیوں سربیہ اور جنان پر حملہ کیا جس سے دوسری بلکان جنگ شروع ہو گئی تھی رومانی اور عثمانی سلطنت جو مداخلت رومانی اور عثمانی سلطنت بلغاریہ کے خلاف تنازم مداخلت کی جس سے صورتحال مزید پیٹی ہو گئی اور اب اس کے آؤٹکم کیا ہے کہ جنگ 1913 میں بخاص کے معیدے کے ساتھ خاتم ہوئی تھی اور جس کے نتیجے میں بلغاریہ کو بڑی ساتھ نقصان تسام نہ کرنا پڑا اور ان جنگ نے علاقے میں قومی تحریک وں دوسرا پوائنٹ ہے ریج یونیفکیشن آف جرمنی جرمنی کا دوبارہ اتحاد اس عمل کے نشان رہی کرتا ہے جس کے نتیجے میں مشرقی اور مغربی جرمنی 990 میک وائد کو میں عزیم ہو گئی تھی تو یہ تاریخی واقعہ جو ساتھ جان کے دور کے خاتمے کی بھی علامت ہے اور جرمنی اور جورپ کے لئے احمد مراد سے رکھتا ہے جرمنی کی تقسیم اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی 1949 میں دو علاق ریاستوں میں تقسیم ہوا تھا جرمنی اور دوسرا جرمنی اور دوسرا جرمن ریپبلک جرمنی کے اندر اور کولڈ وار کنٹیکس کیا ہے تو اس میں جو کولڈ وار کنٹیکس میں یہ ہے کہ دو ویسٹ جرمنی آلائن ویسٹ ویسٹ جرمنی اندر سوویت انفلوائنس سو یہ جو تقسیم تھی جنگ براڈر ایڈ 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 سیم بلائز تھا اس کے بعد ہے کہ تبار اتحاد کا راستہ پنایا گیا اس میں برلن دیوار جو تھی جس نے مشرقی یورپ میں کمیرس حکومتوں کے زوال کی علامت بنائی اور دوبارہ اتحاد کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا مشرقی جرمنی میں صلاحات اور آزادی کے مطالبے نے بڑی وسط اپر مظاہر ہوئے تھے جس نے حکومت کو سردیں کھولنے پر مجبور کیا اور اتحاد کی طرف بھی چیلے کر گیا اور اس کے اندر ایک کونمی کونسی جیشنز کیا ہیں کہ خوشحال جو ہے مغرب اور مشرقلات کا شکار اور مشرق کے درمیان اتصادی خلافات نے دوبارہ اتحاد کے عمل کے لئے بڑے دوبارہ اتحاد کا معیدہ کیا گیا ستمبر انیسو نوے میں دو جرمن ریاض اور چار اتحاد شرکت کی تھی اس مویدے کے اندر اور اس کے نتیجے میں تین افتوبار انیسو نوے کی رسمی طور پر اتحاد ہوا تھا اور اس کے بعد پولیٹیکل انٹیگریشن یعنی مشرقی جرمنی نے مغربی جرمنی کے قوانین اور اداروں کو اپنایا اور اس کی شہری کو مغرب کے برابر حقوق بھی ملے دوبارہ اتحاد کے مضامرات ہیں قومی شناخ دوبارہ اتحاد نے جرمنوں میں قومی شناخ سے اتحاد کے لئے نحساس کو فروغ دیا اس کے بعد اس میں مسابق مشرق مغرب کے درمین ثقافتی تقسیم ہتم کرنے کی کوشش کی گئے حالانکہ کچھ اتلافات ابھی بھی مجود ہیں اور دوبارہ اتحاد کے عمل کوہم اقتصادی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تو اس طرح سے مشرق جرمنی میں اقتصادی ترقی میں پیش رکھ تو کنکلیوڈ کرتے اس کو جرمنی کا دوبارہ اتحاد ایک تاریخ ہی واقعہ تھا جس نے نہ صرف جرمن قوم کو دوبارہ شکل دی بلکہ یورپ کے لئے بھی گہرے مظامرات رکھتا ہے یہ ساتھ جان کے دور کے خاتمے کے علامات اور ایک متحد خوش جرمنی کی راہ بھی ہمار کرتا ہے جرمنی جرمنی کوئی 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 ہو تو آپ کمیر سکھ 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 ہیں ہمار ویڈیو اگر لائک شیئر اور سبسکر ہو ہمار